میرے بھائیو کیا اللہ ہم پہ قابض نہیں کیا اللہ کا ہم پہ قبضہ نہیں کیا وہ ہم سے غافل ہے کیا ہم سے وہ جاہل ہے نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں میں نے ایک آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے خطبے میں جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں یہ قرآن کی سب سے خوفناک آیت ہے اخوف آیتن فی القرآن قرآن کی سب سے خوفناک آیت اخوف آیتن فی القرآن قرآن کی سب سے زیادہ درانے والی آیت اخوف آیتن فی القرآن قرآن کی سب سے زیادہ لرزا دینے والی آیت اخفف آیتن فلقرآن قرآن کی سب سے زیادہ حیبت تاری کر دینے والی آیت اخفف آیتن فلقرآن قرآن کی سب سے زیادہ پھڑ پھڑا دینے والی آیت اور لرزا دینے والی آیت اور درانا دینے والی آیت اور حیبت تاری کر دینے والی آیت اور پیروں تلے زمین نکال دینے والی آیت ہے کونسی غافل سنبھل کے چل دیکھنے والا تو اس سے غافل نہیں بنانے والا تو اس سے غافل نہیں اس نے پکار پکار کا اعلان کیا ہے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تو نے گناہ کیا تو یاد رکھ اس کی سزا کے لئے تیار ہو جا اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تو نے نیکی کی تو اس کی جزا کے لئے تیار ہو جا تیرا رب ظالم نہیں ہے اگر تو نے ایک رائی اِنَّهَا اِنْتَقُمِ فَقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی کر لی برائی کر لی کہا فَتَقُن فِي سَخْرَةٍ کسی پہاڑ کی غار میں اوفی السماوات کہا آسمان کی وسطوں میں گم ہو کے اوفی الارد کہا زمین کے غاروں میں اندھیروں میں چھپکے کی کیا ہوگا یا اچھ بے اللہ ایک دن آئے گا اللہ تجھے سامنے کر کے دکھا دے گا دیکھ رہے ہو گلستان کالونی میں فلا رات کو یہ ایک رائی کے برابر تیری نظر غلط ہوئی تھی دیکھ رہے ہو یہ دیکھ رہے ہو تیری زبان کا ایک کنارہ غلط بول گیا تھا دیکھ رہے ہو تیرے کان غلط تان پہ اٹھ گئے تھے دیکھ رہے ہو تیرے ہاتھ غلط ہل گئے تھے دیکھ رہے ہو تیرے دل کی دھڑکن غلط ہو گئی تھی دیکھ رہے ہو کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر غلطی ہوئی اور توبہ نہ کی تو اس کی سزا پاؤ گے اور ایک رائی کے دانے کے برابر اگر نیکی ہوئی تو اس کی جزا پاؤ گے اللہ قدردان ہے وہ نیکیوں کا صلح دیتا ہے اور برائی پہ گرفت کرتا ہے گرفت اس کا حق ہے کہ اس نے میں نتوے سے انسان بنایا عدم سے وجود بخشا کائنات کی چکی کو ہماری خدمت کے لیے چلایا تو میرے بھائیو اس نے دنیا کو فیصلی کی جگہ نہیں بنایا جزا سزا کا میدان نہیں بنایا اس کے لیے ایک دن آ رہا ہے جہاں کرنسی تبدیل ہو جائے گی آج پیسہ چلتا ہے ڈالر چلتا ہے آج وہ دن ہے جب ڈالر پھار دیے جائیں گے پیسے بھینک دیے جائیں گے آج نیکی کا سکہ چلے گا آج اچھائی کا سکہ چلے گا آج برائی پر عزت اور زلت کے حالات آئیں گے لن جیسے کائنات پہ قبضے پکو باقی رکھا اللہ ہمارے بارے میں بھی فرما رہا ہے امات و احیاء میں موت دیتا ہوں میں زندگی دیتا ہوں یحی و یمیت میں زندہ کرتا ہوں میں موت دیتا ہوں تو تلنلک منتشاہ میں جسے چاہوں ملک دوں و تنزلنلک من منتشاہ میں جسے چاہوں واپس لے لوں و تو عز و منتشاہ میں جس کو چاہوں عزت دوں و تو ذل و منتشاہ میں جس کو چاہوں زلیل کر کے رکھ دوں دنیا میں بھی میرا قبضہ ہے اور کل قیامت کے دن یدخل منی شاہ و فی رحمت میں جس سے چاہوں جنت میں ڈالوں میں جس کو معاف کروں میں جس کو عذاب دوں تو میرے بھائیوں ایک دن ایسا آ رہا ہے جس میں اور آپ بیوی بچوں سے جدا کر دیا جائیں گے ماں بیٹی سے جدا کر دی جائے گی بھائی بھائی سے جدا کر دیا جائے گا محرم محرم راز سے جدا کر دیا جائے گا دوست اپنے دوست سے جدا کر دیا جائے گا آشنا اپنے آشنا سے کوئی پہچاننے سے منکر ہو جائے گا ماں الگ بیٹا الگ بیوی الگ خامن الگ اور اس دن کی حیبت ایسی ہے کہ زمین تامہ ہوگی اور یہ تھر تھرائے گی اور آسمان سر پہ ارش سر پہ ہوگا اور سورج تپک تپتا ہوا دہکتا ہوا ہمارے سر کے اوپر ایک میل کے کنارے پر کھڑا ہوا ہوگا اور ازلفت الجنہ تل المتقین بررز الجحیم للغاوین تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہانی دیکھ رہا ہے ہمیں سنا رہا ہے کہ یہ وہ دن آ رہا ہے جس دن تمہیں اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جس سے اس نے پیدا کیا اور پھر موت دی پھر وہ تمہیں اٹھائے گا فَإِذَا جَعَتِ تَعْمَتُ الْكُبْرَةَ تمہارا بنانا مشکل یا آسمان کا تمہیں قابو کرنا مشکل یا آسمان کو بنایا اٹھایا چھت بنائی دن نکالا رات نکالا زمین بشائی پانی نکالا چارہ نکالا پہاڑ لگائے کس کے لیے تمہارے لیے تمہارے جانوروں کے لیے پھر تم کچھ میرے منکر ہو گئے کچھ میرے ماننے والے ہو گئے اچھا میں آج فیصلہ نہیں کروں گا فَإِذَا جَعَتِ تَعْمَتُ الْكُبْرَةَ انتظار کرو جس دن ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا